موسیقی راجن پور میں آپریشن ضرب آہن کامیاب چھوٹو گینگ کے ہتھیات ڈال لے اور مغفی اہلکاروں کی بازیابی کے بعد پوسرز رزیر اکچا مورو اور کچا جمال میں داکر چھوٹو گینگ کے کئی تھکانے تباہ کراچے کے علاقے لیاری کی کھڑا مارکیٹ میں رینجز کا سرچ آپریشن چار افراد گرفتار اسلحہ برامت ملزموں کا تعلق ازیر بلوچ گروپ سے ہے گورنگی میں نامعلوم افراد کی فائرنگ پولیس اسپیکٹر زخمی گلستان جہور اصفورہ گوڑ سے دو افراد کی لاش برامت ٹارگٹ کلنگ میں ملوث چار ملزمان سمیت سات افراد دھر لیے گئے پراما لیگز پر سیاسی پارا چڑھنے لگا وزیر اعظم نواز شریف کی زیر صدارت پراما لیگز اور ملکی سیاسی سرطحات پر مشابتی اجلاس آج ہو رہا ہے ذراعہ کے مطابق وزیر اعظم کو عدالتی کمیشن کے قیام اور سیاسی رہنماؤں سے ملاقاتوں پر بریفنگ دی جائے گی کرپشن کے خلاف آرمی چیف کا دبنگ اعلان جنرل آہیل شریف کہتے ہیں کرپشن کی لانت کے خاتمے تک ملک میں امن و استحقام نہیں آ سکتا پاکستان کی سلامتی اور استحقام کے لیے بلا امتیاز اعتصاب ضروری ہے کرپشن کے خاتمے کی ہر کوشش کا ساتھ دیں گے شیخوپورا کے نواہی گاؤس اوہل کلا میں ایک ہی خاندان کے چھے افراد قتل لاشک کھیتوں میں پڑی ملی مقتلین میں دو بھائی ان کی بیویاں دو بچے شامل نامالوں افراد نے سب کو تیز دھارالے سے قتل کیا نیو یارک میں پرائمری انتخابات رپبلکن کے جانرل ٹرم نے ٹرکوز کو شکست دے دی ڈیموکریٹس کی ہلڈی نے برنی سینڈر کو ہرا دیا انتخابی فیرستوں سے ایک لاکھ پچیس ہزار ووٹرز کے نام غائب الیکشن حکام نے جانچ پرتار شروع کر دی امریکی صدق علیش طابون کاؤنسل کے ازلاؤس نے شرکت کے لیے روانہ براک اوبامہ ریاض میں شاہ سلمان بن عبدالعزیز سے ون آن ون ملاقاب کریں گے قویٹ آسٹیلیا نے پاکستان سے ہوم سیریز کے شیڈول کا اعلان کر دیا قومی ٹیم پندرہ دسمبر سے کینگوز کے خلاف اپنا پہلا ڈین نائٹ ٹیسٹ میچ کلے گی دورے کے دوران تین ٹیسٹ اور پانچ ایک روزہ میچ کلے جائیں گے حادثے میں معذور ہونے کے باوجود زندگی کے رنگوں کو خوبصورتی سے کینگوز پر اتانے والی مصورہ منیبہ مزاری کے فنپاروں کی لاہور میں نمائش اور ملتان مسجی خوبصورت میوزیکل نائٹ سریلی آوازوں کے جادو پر حاضرین جھوم اٹھے خواتین اور بچے بھی محزوس ہوتے رہے موسیقی